پرسار بھائی ویگیان پرسار محترمہ ڈاکٹر انفانہ بیگم صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ ہم آئے اور ہماری سیمینار کم ورکشاپ کے سلسلے میں بنیادی تفصیلات پیش فرمائے اسلام علیکم اور فون کرتا ہے کہ وہاں کا لیمپ پوسٹ کا بلب فیوز ہو گیا ہے بجلی بیبھا کو فون کرتا ہے بار بار کہ اس کا بلب ٹھیک کر دیا جائے اور وہ پی سی او سے فون کرتا ہے ہر بار اور اٹی میٹلی جب تین دن چار دن بعد وہاں پہ لائٹ والے آتے ہیں دپارٹمنٹ والے اور بلب لگا دیتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ وہ کون شخص سے جو بار بار فون کرتا ہے کہ یہاں پہ بلب لگا دو تو اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ کندھا ہے اور جو دیکھ نہیں سکتا لیکن پھر بھی وہ فون کرتا ہے کہ میں نہیں دیکھ سکتا تو کیا ہوا باقی لوگ تو دیکھیں اور ایسے ہی کچھ ہوا اس اردو کمیونکیشن کے لیے اور اس اردو میں سائنس کمیونکیشن کے لیے اگر دیکھا جائے تو وہ اندھا جو آدمی ہے جو بلائن پرسن ہے جسے کوئی مطلب نہیں ہے کہ وہاں پہ لائٹ جلے یا نہ جلے وہ ہیں انجینئر انوس سنہا صاحب جو ہمارے ابھی پہلے ڈیریکٹر تھے ابھی کرنٹ ڈیریکٹر گوپی چندران جی سے پہلے تھے انہوں نے ویجان پرسار جوائن کرتے ہی پہلا یہ لفظ کہا اگر تم پڑھی لکھی ہو تو تمہارا یہ کام بنتا ہے تمہاری یہ ڈیوٹی بنتی ہے اپنے لینگویج کے لیے اپنے آدمیوں کے لیے کچھ کرنا شروع کرو وہ پی سیو والی میں ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں اردو میں کام نہیں کروں گی تو کہیں نہ کہیں میرے ریسرچ پیپر میرے مائکروپس کے پیپر انٹرنیشنل نیشنل جنرنرلز پر چھپیں گے مجھے میرا پیسہ ملے گا یعنی وہ فون کر رہا ہے مجھے پیسہ ملے گا مجھے مطلب نہیں وہ لائٹ جلے یا نہ جلے لیکن بہت سارے بچے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن تک آج بھی جو پاپلر لیول کی سائنس ہے وہ نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو یہ تین لوگ ہیں اور ساتھی ساتھ ایک اور کہانی بھی ہے کہ مطلب اس کو جنرلی ہم جوک میں لیتے ہیں کہ ایک بچہ ڈوب رہا ہوتا ہے کوئی بچانے نہیں جاتا اور ایک آدمی کو دھکا دے دیا جاتا ہے کہ تجھے اسے بچا کے لانا ہے تو جو دوسرا دھکا دینے والا شخص تھا وہ شبیم جہراجپوری سر تھے جنہوں نے بول دیا تمہیں بچا کے لانا ہے کچھ بھی ہو تو یہ دو لوگ ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ تمہیں یہ کام کرنا ہی کرنا ہے چاہے کیسے کرو کہ اس سے بھلے تمہیں فائدہ ہو یہ سوچ کے نہیں کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا یہ سوچ کے کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے جو ہمارے پیچھے چھوٹ گئے ساتھی لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لانا ہے تب کرنا ہے یہ سوچ کو لیتے ہوئے دو سال پہلے ویجان پرسار میں ریچ ٹو انریچ پروجیکٹ کو لانچ کیا گیا اور اس کے تحت ہم لوگوں نے چار پانچ ریجنل لینگویجز سلیکٹ ہی تھی جس میں ملی آلام تیلگو تامل اور ساتھ میں اردو سلیکٹ ہی تھی شروعاتی طور پر ٹرانسلیشن کیے گئے لیکن ٹرانسلیشن کے بعد جو اوریجنل ہوتا ہے کسی آرٹیکل کا اور سائنس میں کئی ساری چیزیں ہیں جو اگر لفظ لفظ بلفظ ترجمہ کر دیں تو کئی باری گڑھ بڑھ ہو جاتے ہیں تو اس طرح کے کچھ ٹرانسلیشن بھی آئے کیونکہ یہ ٹرانسلیشن ڈیپارٹمنٹ والے یہ بہت اچھی طریقے سے جان سکتے ہیں کہ کئی باری ٹرانسلیشن میں بہت ہی خراب ٹرانسلیشن ہوتا ہے تو جو ہم دینا چاہتے ہیں اپنی آرڈینس کو وہ ہم ریڈرز کو نہیں دے پاتے تو یہ ڈیسیزن لیا گیا ہے کہ کیوں نہ ہم کچھ نیا اوریجنل کی طرف بڑھیں کیونکہ ویژان پرسار کی کتاب ہے سائیکل کی کہانی جس کا فرسٹ ریزڈیشن پبلش ہوا تھا نائنٹین نائنٹی فائیو میں انگلیش میں اس کے بعد دو سال بعد ہی وہ ہندی میں آگئی تھی لیکن اردو میں آنے کے لیے اسے دو ہزار بارہ تک کا انتظار کرنا پڑا یعنی کہ ایک سائیکل کی کہانی اوریجن آف سائیکل کو پڑھنے کے لیے ہمارا جو اردو ریڈر ہے اس کو اتنے سال کا انتظار کرنا پڑا کہ نائنٹین نائنٹی فائیو سے لے کے 2012 تک کا اس کو انتظار کرنا پڑا کہ پوری سائیکل کب بنی کب دو پہیے کی ہوئی کیسے گھوڑے سے اس نے آج کی سائیکل کا structure لیا اس کے لیے ایک لمبا انتظار کرنا پڑا تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اس گیپ کو بھرنے کے لیے کہیں نہ کہیں ایک ضرورت ہے کہ جو ہے وہ ہم اوریجنل رائٹنگ بات کریں اور اوریجنل رائٹنگ میں ہم ریسرچ پیپر کی بات نہ کریں کیونکہ ریسرچ پیپر چھاپنے کے لیے بہت سارے اورگنائزیشن ہیں بہت سارے جنرلز نکل لیں لیکن آج کی اگر کانٹیکسٹ میں بات کرتے ہیں تو انڈیا میں 58 ریجسٹرڈ اردو نیوز پیپر ہیں جو اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ کم سے کم ون تھاؤزن کی ریڈرشپ ہے ان کی تو اگر 58 انٹو ون تھاؤزن ہم کریں تو 58 تھاؤزن ریڈر کم سے کم اردو پڑھ رہا ہے اگر ہم ان اخباروں کے ذریعے ہفتے میں ایک پاپولر آرٹیکل لوگوں تک پہنچائیں تو کم سے کم 58,000 لوگوں تک ہم پہنچ پا رہے ہیں ایک عام چیز لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے یہ ورکشاپ کو پلان کیا گیا اور چونکہ ہمارے پاس آج بیہار مہاراشت ایم پی یو پی ڈلی آندر پردوش اور شری نگر کے ساتھ ہی ہیں تو ہر جگہ کے لوکل حالات الگ الگ ہوتے ہیں ان کی ڈیمینڈ سے الگ ہوتی ہیں اور کلچر الگ ہے ان ساری چیزوں کو لیتے ہوئے اس لیے چونکہ نیشنل ورکشاپ ہے اور اور ویسے تو ہمارے ساتھ ساتھ سٹیٹس کا ریپریزنٹیشن ہے پھر بھی ایک بہت بڑی شروعات نہ کر کے مطلب کم سے کم بھوسے میں چنگاری تو لگ گئی ہے آگ اپنے آپ بھڑکے گی بھڑکے گی اس سوچ کے ساتھ ہم لوگ یہ کم شروع کر رہے ہیں شکریہ شکریہ ڈاکٹر رفانہ بیکم صاحبہ بہتی خوبصورت انداز میں آپ نے اپنی داستان بھی چھڑی اور آزائم کا بھی پتا دیا میں آج کے اس پرگرام کے خطبے افتتاح کے لیے ڈاکٹر ایس عرفان حبیب صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور خطبے افتتاح پیش فرمائیں سوچا کہ مجھے یہ آنا چاہیے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ میں نے کچھ ایسا کیا ہے کہ جو میری کچھ ریلیونس ہے آج کے اس پرگرام میں بہت تھوڑی سی ہے لیکن تھوڑی بہت ان کو لگا کے کچھ میرا آیا آنا شاید کچھ کچھ ریلیونس ہو پہلے تو میری اپنی اردو میری زبان ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سب کچھ انگریزی میں چل رہا ہے لکھنا پڑھنا اور اس کا بول چال میں تو استعمال ہوتی ہے لیکن یہ مائک سے بولنا اس میں مجھے پڑی تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے اس میں کچھ اگر انگریزی کے استعمال کر لوں تو اس کا آپ تھوڑا سا معاف کیجئے گا کیونکہ میلا جولا تو چل جاتا ہے لیکن پورا جیسے ابھی تک میں صبح سے سننے ہیں وہ اردو بڑا مجھے افسوس ہوتا ہے کہ اس اردو کا استعمال اپنی ایسی جیسی ٹریننگ رہی ہے اس میں نہیں کر پائیں گے لیکن میں آج کا جو یہ سبجیکٹ ہے جس کو عرفانہ نے بڑے خوبصورتی سے آپ کے سامنے رکھا اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ہم سب لوگ محسوس کرتے ہیں کہ اس کو اس کو آگے بڑھانا چاہیے اور کیسے بڑھا جائے میرا اپنا اس سبجیکٹ سے تعلق خریب بیس سال پرانا ہے کیونکہ میں نے ایٹی فائیو ایٹی سکس میں پوپلر سائنس سے نردو پر کام کیا اور اس کے بعد سے میں اس کو بھول بھی گیا کیونکہ اور بہت سے اور سے کام کرنے لگے لیکن آج کی اس پروگرام میں نے مجھے موقع دیا کہ اس پر واپس اس کے بارے میں سوچا جائے اور اس پوپلر سائنس کے سلسلے میں خاص طور سے انیسی صدی میں ایٹین ففٹیز سکسٹیز میں دلی میں کس قسم کا کام ہوا جس کا آج ہم اس کام کو ایکسل میں اپنے آج کے کام کے لیے بھی ایک مثال کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس وقت لوگوں نے جو کوشش کی جو بہت ہی مشکل زمانہ تھا جہاں سپورٹ آج کے مقابلے اور کم تھی بریٹش حکومت کے وقت میں لیکن پھر بھی کچھ لوگوں نے بہت کوشش کی ان میں سے دو تین نام ہیں جو میں آپ کے سامنے لینا چاہوں گا ان میں سے دلی کالج ہمارے محمد میاں صاحب اب شمیم جرازپری صاحب بھی واقف ہوں گے باقی لوگوں کا مجھے اتنا اندازہ نہیں ہے دلی کالج اصل میں سترہ سو اٹھانوے ستانوے میں مدرسے کے روپ میں اس میں اسٹیبلش ہوا اور اٹھارہ سو پچیس میں وہ ایک کالج بنا اور اٹھارہ سو چالیس پچاس اور ساٹھ تک پچیس تیس سال تک اس کالج کا ایک بڑا اہم رول رہا مارڈن سائنس کو اردو پڑھنے والوں تک پہنچانے میں اور صرف یہ نہیں کہ وہ ٹیکس بک ٹیکس بک تو تھا ہی جس مسئلے کی بات ہم آج کر رہے ہیں پاپیلر سائنس عام فہم زبان میں مارڈن سائنس کو کیسے پہنچا جائے لوگوں تک اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا اور سب سے اہم نام ہے ماسٹر رام چندر کا ماسٹر رام چندر خود طالب علم تھے دلی کالج کے اور سائنس اور میتھمیڈکس انہوں نے پڑھا میتھمیڈکس پٹیکلرلی اور اٹھارہ سو اکتالیس میں وہ وہ مہا پر ٹیچر اپائنٹ ہوئے اور اس کے بعد کا جو پورا دس بارہ سال کا ان کا کام ہے وہ پورا زندگی ان کی سائنس ان اردو پوپلر سائنس ان اردو کیسے اس کو آگے بڑھائے جائے اور پوری لڑائی انہوں نے انگریز سے لڑی کیونکہ اٹھارہ سو پہنٹیس کے بعد میکولے کے بعد تو انگریزی کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں انگلیش وزا میڈیو اسٹریکشن انگلیش وزا لینگویج اف کمیونکیشن فور سائنس ان فور انیتھن ایلس فور اینی مورڈن ناللیج فور ایلیج تو اس میں انہوں نے اس پورے محول میں کوشش کی کہ اردو کو کیسے استعمال کیا جائے مورڈن سائنس لوگوں تک پہنچانے میں کیونکہ ان کا یہ ماننا تھا کہ اردو پڑھنے والا طبقہ مورڈن سائنس ان ٹیکنالوجی جو یورپ میں نئی نئی سائنس آ رہی ہے اس سے بالکل ناباقیف ہے کیونکہ وہ جنرلز جو آتے ہیں انگریزی میں وہ پڑھ نہیں سکتا اردو میں کچھ ہے نہیں تو وہ کس طرح سے اب ایک ذریعہ تھا کہ اس کو ترجمے کر کے آپ پہنچائیے وہ خود ان کے جو انگریز ٹیچر تھے فیلکس بوترو جو ایک فرانسیسی تھے اور پرنسپل تھے ڈلی کالیج کے ٹیلر تھے ایلائی سپرنگر تھے جرمن تین لوگ اہم تھے تینوں کے پاس کچھ جنرلز آئے کرتے تھے یورپ سے انگریزی میں تو وہ ایز ای سٹوڈنٹ ان کے جو طالب علم میں تھے ان کے بعد میں ان کے کلیگ بھی تھے تو وہ ان کے گھر سے وہ جنرلز لے کے آئے کرتے تھے اور اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ترجمہ کرتے تھے اب ترجمہ کی بھی انہوں نے ترکیب نکالی کہ وہ اپنے سٹوڈنٹس کو یہ کوشش کیا کہ اردو کے جو طالب علم ہیں ان کو ان کو خود ایکسپیرنس ہونا چاہیے کہ کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے اور سائنس کو کیسے پڑھا جاتا ہے تو وہ ان کو ڈسٹوڈنٹس میں ایک ہی آرٹیکل کو دس سٹوڈنٹس میں ڈسٹوڈنٹس میں ڈسٹوڈنٹس میں ڈسٹوڈنٹس میں اور دس لوگوں سے ترجمہ کراتے تھے اس کے بعد سب کو خود پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد جو سب سے بہتر ترجمہ ہوتا تھا اس کو وہ استعمال کر کے پبلیش کرتے تھے اب ایک طریقہ تھا کہ اس کو کیسے پہنچا جائے لوگوں تک تو انہوں نے تین اخبار نکالے لیکن ایک اخبار فواد الناظرین جو صرف سائنس پر تھا